ایس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال ہے کہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں عجیب و غریب خیالات آتے ہیں کہ میں مر جاؤں گا یا بیمار ہو جاؤں گا میں کیا کرو رہنمائے فرمائیں رقمولا تیاس ماشاءاللہ مرنا تو پڑھے گا وہ تو عقیدہ بھی ہے اور یہ تو ایسی بات ہے کہ اس کا تو جو خدا کا انکار کرتا ہے موت کا تو وہ بھی انکار نہیں کرتا کیونکہ وہ دیکھتا ہے نا کہ لوگ ایکسپیر ہو رہے ہیں خدا نظر نہیں آ رہا تو ہم ہماری کا سوٹی ہے ہم پھر بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں مسلمان نظر آنا شرط نہیں ہے یؤمنون بالغیب ہم ان کی تعریف ہیں ہم ان کی شان ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتا ہے اللہ پاک کی ذات جو ہے غیب الغیب ہے تو جو مطلب یہ نیک ہے دہریے ہوتے ہیں کہ جو خالی مادہ پرستے ہیں کہ بس جو نظر آئی یا جو محسوس ہو سولیڈ ہو یہ اس طرح کے ان کے نظریات ہوتے ہیں تو وہ موت کو دیکھتے ہیں نا یہ بھی مانتے ہیں موت ایک متفقن علی معاملہ ہے سب اس سے اتفاق کرتے ہیں وہ تو آ کر رہے گی رہا بیمار ہونا تو یہ بھی انسان بیمار تو ہوتا ہے تو بیمار ہوتا ہے تو علاج بھی کر لیتا ہے تو اس میں اس کو نفسیاتی اثر لے کر اپنی مطلب ہے کہ صحت کو کھونا یہ دانشمندی نہیں ہے اللہ پاک کی رحمت پر نظر رکھے ایمان پر خاتمہ ہو برے خاتمے سے بچا رہوں یہ دعا کرتا رہے لیکن موت کو تو یاد کرنا چاہیے جو روزانہ بیس مرتبہ موت کو یاد کریں وہ جب فوت ہوگا تو اس کو شہدت کا رتبہ ملے گا سلوہ علیہ حبیب سلوہ علیہ وآلہ وآلہ